جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پریشانی آنے کے باوجود پریشان نہیں ہوتا ہے آدمی اور یہ ہوا نبیوں کے ساتھ ہے آپ دیکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشائی پیدا نہیں ہوئے تھے کس کا انتقال ہو گیا والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے ہاں چھ سال کی عمر ہوئی والدہ کا انتقال ہو گیا دادا سنبھال رہے تھے آٹھ سال کی عمر ہوئی دادا کا بھی انتقال ہو گیا دیکھیں آپ پوچھئے کسی سے جو یتیم پیدا ہوئے بڑے ہوئے ان سے پوچھو ان کا زندگی ان کی زندگی ڈسٹورب گزرتی ہے زندگی بالکل نارمل نہیں رہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبی بنایا سب سے پہلی گالیاں سننی پڑی تو خود کے ہی عشتداروں کے طرف سے سننے پڑی ایک سچے انسان کو جب جھوٹا کہا جائے اس پہ شائر ہونے کا الزام لگائے جائے اس پہ جادوگر ہونے کا الزام لگائے جائے بہت تکلیف ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کوئی جھوٹا آدمی ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک سچے انسان پر یہ الزام لگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا اسلام کی وجہ سے پوچھو کسی والد سے جس کی بیٹی کو طلاق دیا گیا ہے کیا بیٹی اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے سارے کے سارے بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا پوچھو کسی سے کسی کے بچے کا انتقال ہوا ہے تو پوچھو کیا بھی اتنی ہے بات دل پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ بیٹے کا انتقال ہوا وہاں خوشیاں منائی لوگوں نے مشکوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پہنچے مدینہ تو وہاں پر یہودیوں کی چالے ان کا الگ ٹینشن منافقوں کا الگ ٹینشن اہود کے اندر ستر صحابہ آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری پریشانیوں کے باوجود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جنہیں انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا نے بھی ایکسپٹ کیا اندہ فورٹین ترڈیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سپریمی سکسرسفل آن بود سیکلر اور ریلیجس لیول وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام مشکلوں کے باوجود سب سے بڑے مثالی قردار انسانوں کے لئے بنے پریشانیوں کے باوجود پریشان نہیں ہوں